انجری ویلنٹائن ڈے منانے والے اور نام منانے والے دونوں وہ توجہ ہو جناب پاکستان میں بڑے جوشو خروش سے آج اور پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی تیوار جب بناتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پسپ انظر ہوتا ہے اس کی ایک کہانی ہوتی ہے ایک وجہ ہوتی ہے فار ایک جمپل ہم بڑی عید مناتے ہیں بڑی عید منانے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب زبا کرنا چاہا تو ان کی جگہاں پہ دنبا آ گیا اور پھر اس سنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مسلمان کہ ہم بڑی عید مناتے ہیں اور پھر چھوٹی عید اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم تیس روزے رکھتے ہیں اور پھر روزے رکھنے کے بعد ہم چھوٹی عید کا تیوار مناتے ہیں اسی طرح ویلنٹائن ڈے بھی اپنی ایک ہسٹری رکھتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے منانے کی اس طرح وجہ سنیں تاکہ آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا پاکستانیوں کو کیا مسلمانوں کو یہ دن منانا چاہیے مناسب ہے غیر مناسب ہے اور یہ دن آخر کیوں منایا جاتا ہے ہاں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں تو یہ واقعہ جناب تیسری صدی اسوی کا یہ گریٹ رونگ ایمپائر جو ہوا کرتی تھی اس میں ایک بادشاہ تھا کلوڈیس جس کا نام تھا یہ کینگ تھا اس کے دور کی بات ہے کہ کلوڈیس یہ لوگ ایک بت کی پوجہ کیا کرتے تھے اور ہر پندرہ فروری کو یہ اس بت کی پورے ایک بڑے پیمانے پہ پوری سلطنت کو اکٹھا کر کے پوجہ کیا کرتے تھے تاکہ وہ بت جو ہے ان کے پورے سال کے راشن کا بندوبست کر دیتا تھا یہ ان کو لگتا تھا اور پھر بیڈ لکھ کو ان سے نکال لیتا تھا اس دن کو اس تیوار کو فیبریا بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ فروری میں منایا جاتا تھا اب میں آپ کو بتاتا چنوں جس بت کی پوجہ کیا کرتے تھے اس کا نام تھا لپس لپس وہ بت تھا جس کی پوجہ کیا کرتے تھے اور پندرہ فروری کو یہ سوچا جاتا تھا کہ شاید یہ بت ہمارے لیے پورے سال کا راشن کا بندوبست کرے گا اور بیڈ نکھ کو ختم کر دے گا یا کھینچ لے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا عجیب و غریب تیوار اسی دن منایا جاتا تھا جس میں نام احرم لڑکے اور لڑکیوں کے نام جو ہے وہ دو بڑے باکسز کے اندر ڈال دیا جاتے تھے اور پھر رینڈم لی نام چنا جاتا تھا لڑکی کا اور جس لڑکے لڑکی کا نام نکلتا تھا وہ ایک سال کے لیے بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے یہ تھا پندرہ فروری کا وہ تیوار جو اس وقت کلاوڈیس کنگ کی سربراہی میں منایا جاتا تھا پھر ایک پادری آتا ہے جس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن سینٹ ویلنٹائن جب آتا ہے تو وہ آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے ایسے نہ کریں آپ بغیر شادی کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پھر اس کی مخالفت شروع ہو گئی پتہ لگا لوگوں کو جب سلطنت کی تو انہوں نے اس کی مخالفت شروع کی تو اس نے چپ چپا کے لوگوں کو گائٹ کرنا چروع کیا تو لوگوں نے اس کی بات مان کے شادیاں کرنی شروع کر دیں ایک وقت آیا جب اس سلطنت کو فوج بنانے کے ضرورت تھی جنگ کرنے کے ضرورت تھی تو جب بادشاہ نے کہا کہ اپنی فوج بنائیں گے تو لوگوں نے فوج میں داخل ہونے سے انکار کر دیا وجہ پوچھی گئی تو باتا چلا ان کی تو فیملیز ہیں انہوں نے تو شادیاں کر رکھیں ان کے بچے ہیں اس لیے یہ فوج میں نہیں جانا چاہتے تو اسی وقت اس بادشاہ کلوڈیس نے کہا کہ اس ویلنٹائن کو پکڑ کے جیل میں ڈالے اور یہ قانون نافذ کر دیں کہ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا غیر شادی شدہ رہ کر ہی آپ نے ایک سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے یعنی زنا کے کونسپٹ کو وہ پرموٹ کرتے تھے اور شادی کے کونسپٹ کو وہ لوگ جو ہے وہ رت کرتے تھے ویلنٹائن کو جب جیل میں ڈالا گیا تو ویلنٹائن وہ بادشاہ کی بیٹی جس کا نام تھا جولیا اس سے محبت ہو گئی بادشاہ کو بھی پتا چل گیا کہ ویلنٹائن اور جولیا آپس میں محبت کرتے ہیں یہ میں آپ کو بڑی شورٹ کر کے کہانی بتا رہا ہوں جولیا ہر روز رات کو ویلنٹائن کو ایک پھول دیا کرتی تھی لیکن ویلنٹائن جیل کے اندر تھا آخر کار ویلنٹائن کو فانسی کی سزا سنا دی گئی مرنے سے پہلے ویلنٹائن نے جولیا کو ایک خط لکھا اور خط میں عبارت ایک ہی تھی فرام یور ویلنٹائن بس اتنا لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن اس کے بعد فانسی دے دی جاتی تو جو بچے کچھے لوگ ویلنٹائن کے عقیدے کو صحیح سمجھتے تھے یا شادی کرنے کو درست مانتے تھے ان لوگوں نے احتجاجن اس تیوار کو منانا شروع کر دیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے اب جب یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے منانا شروع ہوا تو پھر یہ کرسٹینٹی کے اندر بہت زیادہ ان ہو گیا یہ تیوار اور پھر کرسٹین لوگوں نے اس کو بہت زیادہ منانا شروع کر دیا اب یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے اتنا بڑا یہ تیوار نہیں تھا جتنا یہ کمرشل بن گیا لوگوں کو جب کاروباری لوگوں کو بتا چلا کہ یہ لوگ تو اس دن ایک دوسرے کو تیوار میں گفت دیتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے برینڈز اور توفیت آئف جو ہیں یعنی اسے آپ کو پتہ ہے ٹیڈی بیرز چلتے ہیں گلاب کے پھول دیے جاتے ہیں چوکلیٹس دی جاتی ہیں اور بیرونہ ملک میں تو یورپین کنٹری میں بڑے بڑے گفت دیا جاتے ہیں تو وہ سارے برینڈز کو اس کے اندر انوالف کر کے پروموشنل کانٹنٹ بنا دیا گیا یعنی اس کو بقاعدہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اور پھر جب جدید دور آیا آپ سوشل میڈیا کا تو اس کو اتنا جب ایڈورٹائز کیا جاتا تھا پورا سال یہ چیزیں بنائی جاتی تھی اور فیوری کے مہینے میں یہ بگ جاتی تھی ہاتھ و ہاتھ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ اس کی کمپین کرنا شروع کی بڑے بڑے ایکٹرز اور سٹارز کو ویلنٹائن ڈے کی پروموشن میں لگا دیا بڑے بڑے اداکاروں کو پیسے دے کہ انہیں ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کرنا شروع کیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ منائیں اور ان کا بزنس زیادہ سے زیادہ بکے یہ چیزیں جب سوشل میڈیا پہ آئیں تو یہ بارڈر کراس کرتی گئیں اور پھر ایشیا میں بھی پہنچ گئیں اور پاکستان میں بھی پہنچ گئیں اب اب پاکستانی سوچیں کہ یہ تیوار تو ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کے ساتھ سے آتی ہوئیں جن کو ایک سال بغیر شادی کے ہی گزارنے میں مجبور کیا جاتا تھا یہ تو وہ لوگ مناتے ہیں آپ لوگوں کو تو چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا آپ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں آئی آپ کا دین تو عورت کے تحفظ کا دین ہے آپ کا دین تو نکاح کو پرموٹ کرتا ہے آپ کا دین تو شادی کو پرموٹ کرتا ہے آپ کا دین تو عورت کو تحفظ میں لیتا ہے تو آپ کو یہ ایونٹ منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو پہنے سے یہ کانون مجود ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ یورپین جو پبلیسٹی تھی جو سوشل میڈیا پہ چیزیں تھیں الیکٹرونک میڈیا پہ جو چیزیں تھیں وہ جمپ کرتی کرتی پاکستان کے بارڈر سے بھی اندر آتی ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ چھا جاتی ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایکولی انیس بیس کا فرق ہوگا کہ جتنا یورپ ریوینو جنریٹ کرتا ہے اتنا ہی پاکستان ایڈیا میں اور یہ جو دیگر ممالک ہیں یہاں سے بھی ریوینو جنریٹ ہوتا ہے اور پیسہ جتنی بھی آپ ویلنٹائن سے ریلیٹڈ پروڈکس جو ہیں آپ غور کر لیں ایک بھی پاکستانی یعنی آج تک کسی بائی فرنڈ نے اپنی گل فرنڈ کو ویلنٹائن پہ گول کا پی نہیں کھلائے آج تک کسی آشک نے اپنی معشوق کو ویلنٹائن ڈے پہ باٹا کی جوتی نہیں لے گئے دی آج تک کسی آشک نے اپنی معشوق کو ویلنٹائن ڈے کے اوپر کوئی بیما پالیسی نہیں کروا گئے دی آپ لوگ کرتے کیا ہیں وہ چوکلٹس کریتے ہیں آپ لوگ کرتے کیا ہیں وہ فلورز کریتے ہیں آپ لوگ کرتے کیا ہیں وہی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں بڑے بڑے بلینڈز بڑے بڑے ہوتیل میں کھانا وہ سارا انہی کا ٹرینڈ ہے یہ انہی کا کیا ہوا ایک رچہ ہوا یہ بزنس پلین ہے جس میں آپ ٹرائپ ہیں اور آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کو ایک دن ویلنٹائن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہر دن ویلنٹائن ہے کیونکہ آپ تو اس دین کے اوپر ہیں آپ اس ایمان کی عقیدے کے اوپر ہیں یہاں پہ خواتین کو عزت ملتی ہے آپ نکاح میں لیتے ہیں تحافظ فرام کرتے ہیں اور آپ پارٹنرز بنتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے دین اپنی شریعت کو پرموٹ کرنا چاہیے نہ کہ گوروں کے پکڑ کے آپ تیوار منائیں بلکہ آپ کو اپنے دین کو پرموٹ کرنا چاہیے